اسلام علیکم وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اس کا حال پوچھ کے نہ وزید تکلیف نہیں دینی چاہیے جب آپ کو کنفرم ہو کے اس کا حال اچھا نہیں ہے تو بھئیہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بولوں گا سب سے پہلے کہ بھئیہ گھبرالو یہ لال مارکی ٹوئی بڑھی ہے پچھلے تین دن سے اور صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ابھی گھبرانا تو بنتا ہے بس باقی ساری چیزیں بعد بھی اب گھبرانا ہے تم لوگوں نے بٹ ان لوگوں نے نئی گھبرانا جو پچھلے کئی سالوں سے مارکیٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ کے گھبرانے کا وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو پرانے لوگ ہیں جیسے میں اپنی چلو مثال لے لیتا ہوں کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم بھی یہی کرتے تھے دوہزار سترہ میں ایون کے بیس میں بھی ہم نے یہ گلتیاں کی کہ جب مارکیٹ نیچے گر رہی ہے اور پینک کے اندر سیل کر دیا دیکھو آپ اگر بائے نہیں کر رہے اٹس اوکے ٹھیک ہے لیکن جو سیل کرنے والا معاملہ ہوتا ہے نا پینک کے اندر آپ لوگ کے اندر سیل کرتے ہو یا بہت ہی کم پروفیٹ کے اندر آپ سیل کر دیتے ہو جبکہ آپ کا ٹارگٹ وہ نہیں ہوتا ٹارگٹ آپ کا کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ معاملات بڑے پوزیٹیو چل رہے ہیں تو جب آپ سیل کرتے ہو نا پینک کے اندر تو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ایکسپیرینس لوگ وہ پرانے لوگ وہ بابے لوگ وہ پاپی لوگ وہ اس کو بائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اب یہی چیز ہم کرتے تھے کہ جیسی مارکٹ پینک میں آتی تھی ہم لوگ جناب اس کو سیل کر دیتے تھے اور اس کے بعد گلتی کی اوپر گلتی جب ہم اس کو سیل کرتے تھے اس کے بعد جب بائنگ ہونا شروع ہوتی تھی اور مارکٹ اٹھنا شروع ہوتی تھی ظاہری بات اب ایک گھنٹے بعد تو نہیں اٹھے گی نا ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں یہ ایک دن بعد اٹھے گی کبھی کبھی ایک ایک دو دو مہینے بھی نہیں اٹھتی تھی مارکٹ ٹھیک ہے جیسی مارکٹ اٹھتی تھی وہ جناب دوبارہ آپ چلا جاتا تھا ہم دوبارہ بائے کر لیتے تھے ایکسپینسیف پرائس کے اندر تو کتنی بڑی مطلب ایک گلتی کے اوپر دوسری اپنے گلتی کر دی تو اسی لیے اب اتنے ٹائم کے بعد اتنے سالوں کے بعد جو بندہ اس کے اندر ٹائم گزار لیتا ہے اس کا جو ایکسپینس ہوتا ہے نا صرف وہ اس کو پروفٹ دلواتا ہے یہ بات مائنڈ کے اندر رکھنا اس کا یہ والا جو ایکسپینس ہے نا کہ وہ پینک نہیں ہوتا دیکھو پریشان ہوتا ہے بندہ جیسے میری بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اور پروفٹ ہوا اچھا خاصا پروفٹ ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پروفٹ کم ہو رہا ہے تو افکورس پینک تو ہوتا ہی ہے مطلب پینک تو نہیں میں بولوں گا پینک ہوتا تھا بٹ اداس تو ہوتا ہی ہے نا بندہ بندے نے سوچ لیا ہوتا ہے اب اتنے بن گیا ٹھیک ہے اب نکلوا گے گاڑی لینے ہیں انہیں فون لینے ہیں یہ لینے ہیں وہ کرنے ہیں سارے کام معاملات کرنے ہیں بٹ آپ اس کو دل کے ساتھ لگا لیتے ہو بٹ آپ یہ نہیں سوچتے کہ ایک ٹائم کے اوپر یہ ایک ہزار ڈولر ہی تھا نا ابھی اگر یہ پانچ ہزار ڈولر دو ہزار ڈولر تین ہزار ڈولر ہو گیا ہے تو یہ نیچے بھی جا سکتا ہے جب تک ہم نے اس کو کلوز نہیں کرنا ہم نے اس کو سیل نہیں کرنا تو اس وقت تک ہم نے اس کے ساتھ جوڑا نہیں رہنا تو اب جو ہے نا وہ والا پینک ہم لوگوں کو نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے بھی یہاں پہ اگر آپ پینک ہو رہے ہو اور اس پینک کے اندر آپ سیل کر رہے ہو تو بہت بڑی گلتی کر رہے ہو آپ نے اگر باہر نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو دیکھو مارکٹ کو اس کو تھوڑا سا اور دیکھو ابھی اور یہ نیچے جائے گی یہ کوئی 48,000 تک بھی جا سکتا ہے وہاں تک کی آپ ایک امید رکھو ٹھیک ہے مطلب برے سے برا مائنڈ کے اندر سوچ کے رکھو ضروری نہیں وہاں تک جائے لیکن یہ جو ہے نا آپ کو 55, 56, 48 تک بھی جا سکتا ہے اس سے نیچے جانے کے جو چانسیز ہیں وہ پھر اور کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ ایک چیز کو مائنڈ کے اندر رکھو اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جیسے ہی یہ ایتھریم چار ہزار پہ گیا نا اب تین ہزار پہ میں میں اپنے مثال دے رہا ہوں تین ہزار پہ میں سوچنا شروع ہوا کہ یار اور لے لینا چاہیے حالانکہ ایتھریم کی جو بائنگ ہے میری وہ ایوریج بائنگ تو دو ہزار کے آس پاس ہوئی بھی ہے کچھ ہزار پہ خریدا کچھ بارہ سو پندر سو بٹ اس کو چار ہزار کے اوپر میں نے کچھ ایتھریم لے لیا یہ سوچ کے کہ یار اب بل رن چل رہا ہے پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے کیونکہ آل ٹائم ہائی تو اس کا پانچ ہزار کے آس پاس ہے وہ تو ہو نہیں ہونا اور کچھ نہیں تو بیس پٹسن تو کنفرم ہے اور سیف بھی ہے افکورس اب ظاہرہ ایتھریم یا بٹکوئن میں جو پیسے لگے ہیں وہ ہمیں سیف ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ یہ ہو گیا کہ بھئی یار گاڑی لینی تھی اب لینی پائیں گے کوئی نہیں اگلے سال سے چھ مہینے بعد سے چار مہینے بعد سے تو میکسیمم یہ ہوگا اب اب گور کرو اب یہ چلا گیا نیچے تو پہلے تو دیکھ کے پریشانی ہوئی کہ ہاں یار اس کے اندر دوزار ڈولر ڈالا ہوا تھا اب وہ نیچے چلا گیا ہے اور یہ تقریباً بیس پچیس پرسن مائنس ہو گیا ہے بٹ دوسری سائیڈ پہ اگر ہمارے پاس ہم اپنی سٹریٹیجی کے مطابق چل رہے تھے اگر میں نے یہاں پہ دوزار ڈولر لگایا تھا اور پیچھے کم سے کم دوزار ڈولر تو اور رکھا ہوا تھا تو پھر ایک دن یار کچھ ٹائم پریشان ہونے کے بعد یا تھوڑا سیڈ ہونے کے بعد بندہ کہتا ہاں یار موقع مل گیا کیا کرپٹو ختم ہو رہی ہے کیا ایتھریم بٹکوئن ختم ہو رہا ہے کیا یہ جو بھی ہم کوئن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں خاص روپے جن میں ہمیں بڑی انویسمنٹ کی ہوئی ہے کیا یہ فنش ہو رہے ہیں کیا انہوں نے انڈ ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے ٹھیک ہے یا انہوں نے ابھی چلنا ہے تو اگر انہوں نے چلنا ہے تو بھائیہ یہ تو موقع ہو گیا نا ہمارے لیے دوبارہ ان کو ان کے اندر انویسٹ کرنے کا ٹھیک ہے اور مزید جو ہے نا لیکن پارٹس کے اندر ٹھیک ہے اب یہ بھی جو ہے نا پاسٹ کے اندر ہم لوگ بھی گلتیاں کرتے تھے بہت سارے لوگ کرتے تھے کہ لالچ کے اندر بہت سارا اس کو خرید لینا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کام نہیں ایک تو پہلے سیل نہیں کرنا آپ نے دوسرا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یار نیچے ہے تو فوراں سارا بائے کر لوں کیونکہ یہ مارکٹ اس طرح کی چیزیں آپ کو دکھاتی ہے اور تیسرا آپ نے سبر رکھنا ہے اس کے اندر مارکٹ کبھی بھی وہ نہیں کرے گی جو آپ یا آپ کا دل چاہ رہے ہیں مارکٹ اپنی مرضی سے ہی چلتی ہے ان چیزوں کو جو ہے نا اپنی مائنڈ کے اندر رکھو اور مارکٹ میں جو بڑے بڑے پلیرز ہیں وہ آپ کے پینک کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ وہاں پہ بائے کرتے ہیں یہ کیوں اٹھتا ہے واپس یہ اسی لئے اٹھتا ہے اب گور کرو کہ یہاں پہ مارکٹ بری ہوئی ہے آپ پریشان ہو رہے ہو بٹ کوئی اس کو اٹھائے گا مارکٹ کو کیا وہ پاگل ہیں یا ہم پاگل ہیں جو سیل کر رہے ہیں ہم پاگل ہیں بھئی تو اسی لئے اس چیز کو نا مائنڈ کے اندر رکھو آپ ٹھیک ہے اور آپ اس چیز کو پکا کر لو کہ جو بھی پیسہ آپ نے لگانا ہے کم پرائس کے اندر لگانا ہے جیسے بھی لگانا ہے آپ نے اس کو پارٹس کے اندر ہی لگانا ہے اور پارٹس بھی آپ نے زیادہ کرنے آپ نے یہ چیز نہیں سوچنی اب یہ چیز نا انسان کے مائنڈ میں آ جاتی ہے ایون کے ریسنٹلی دیکھو آج سے آٹھ دس دن پہلے میں نے بھی کچھ حد تک یہ گلتی کر لی کہ میرے پاس جو پیسے پڑے ہوئے تھے مجھے اس میں سے شاید ٹونٹی پرسنل لگانا چاہیے تھا یا تھرٹی بٹ میں نے شاید چالیس پرسنل لگا دیا یا پچاس پرسنل لگا دیا میں نے اس کے اندر اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کہاں پہ مارکٹ جائے گی تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اور انویسٹ بھی مطلب کروں اور وہاں پہ میں جو نا بڑی انٹری دوبارہ ڈالوں یا ایک جو باقی رہ گئے ہیں پیسے ان کی جو دو تین کر کے میں انٹریز وغیرہ ڈالوں ٹھیک ہے تو یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے بٹ اس کے اوپر ہمیں سٹک کرنا ہے کیونکہ ہمیں ایک یہ بھی خوف ہوتا ہے نا کہ یار اب یہاں سے نکل ہی نہ جائے ٹھیک ہے کیونکہ اب دیکھو اب میرے مائنڈ میں کیا تھا کہ یار جو ایتھریم ہے یا جو بھی ہے بٹکوئن اب یہاں سے بٹکوئن لاکھ کے پاس پاس چلا گیا پتہ نہیں اس کے بعد واپس تو پچاس پہ آنے سے رہا یا ایتھریم جو ہے نا وہ پانچ ہزار جیسی کروز کرے گا تو یہ تو سات ہزار پہ بھی چلا جے گا تو یہ تو پتہ نہیں دس پہ ہی چلا جے گا یہ تو واپس آئے گئی نہیں بٹ ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ آپ کو اس کا موقع ملتا ہے اس کا ٹائم آپ کو ملتا ہی ملتا ہے بٹ جب ہم یہ سوچ لیتا ہے تو پھر ہم سارے پیسے بیچ میں لگا رہتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں نا اپنے مائنڈ کے اندر رکھو اور اپنے مائنڈ کو سب سے پہلے تو ریلیکس کرو اس سارے معاملے میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ ڈیلے ہوتی ہو بس اور کچھ بھی نہیں ہوتا مجھ لیں گے ہم ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے آپ چیک کرو ابھی جو کوئن لگائے تھے وہ ظاہر ہے مائنس میں ہے نیچے والے ماشاء اللہ ابھی بھی چیک کرو ہنڈر پرسن ففٹی پرسن یہ ابھی میں کل جو ویڈیو آپ کو میں نے دکھایا اس میں ٹین ایکس ہوا باتا اب اس میں سے بھی تھوڑا کم ہوا ویسو لانا ٹھیک ہے شپ کے اندر بھی پروفٹ ہوا باتا ہے تو یہ دیکھو یہ جو پروفٹ کے اندر چل رہے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں اپنے کس کے اندر سپورٹ کے اندر اگر میں جا کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ بھی دیکھو یہ شپ کھول کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی تو آپ کو مائنس نظر آ رہا آج کے دن میں ہی دو سو تیرہ ڈولر مطلب مائنس نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھو آج کے دن دو سو تیرہ ڈولر مائنس ہیں پچھلے تیس دنوں میں چار سو ڈولر مائنس ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اوپرال پروفٹ دیکھو یہ دو ہزار یا گرین کلر میں جو نظر آ رہا ہے تین ہزار ڈولر ابھی بھی مطلب پروفٹ اور میری ایوریج بائنگ چیک کرو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی پروفٹ کے سامنے الیون پہ یعنی ون پہ ایک ٹائپ کی وی وی ہے کیا الیون بولنگ ہاں الیون بولو اس کو چار زیرو اور آگے الیون پہ بائنگ ہوئی بھی ہے اور اس کے بعد ہائیسٹ پرائس جو ہے نا وہ ٹونٹی سیون اور اس کے بعد ابھی جو مارکٹ پرائس ہے لیو ہے ٹونٹی تری چل رہی ہے تو ابھی بھی دیکھو ایک سو پندرہ پرسن میں پروفٹ میں ہوں ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار میں دو سو پرسن پروفٹ میں تھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے نا اور تھوڑی بہت ہم انٹری ڈال لیں گے برٹ اب ویٹ کریں گے کہ یار یا تو کم ڈال لیں گے یا ویٹ کریں گے کہ اور نیچے آئیے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے نا بی این بی کو چیک کر لیتے ہیں بی این بی کی جو ایوریج بائنگ ہے یہاں پہ بی این بی میں بارہ سو دولار پروفٹ ہو آئے ففٹی پرسن ایوریج بائنگ چیک کرو تین سو چونتیس ڈولار ٹھیک ہے تو یہ برحال جو پہلے لیا تھا بھئی اس میں جو ابھی ریسنٹ لی لیا ہے وہ تقریباً دس پندرہ بیس میکسیمم تیس پرسن جو ہے نا وہ مائنس کے اندر ہے پریشان نہیں ہونا بھئی ہے یہاں پہ انسان ہو جاتا ہے پینک میں خود بھی ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بھی ریلیکس کر رہا ہوں خود کو بھی ریلیکس کر رہا ہوں بٹ اب وہ والی ٹینشن نہیں ہوتی پہلے والی کہ پینک کے اندر آکے بڑا گلہ ڈیسیجن ہوتا اب یہ ہوتا ہے مائنڈ بن جاتا فوراں کہ ٹھیک ہے یاری اٹس اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے پروفیٹ ہونا تھا پیسے نکال لیں تھے چار مہینے بعد نکال لیں گے دو مہینے بعد تین مہینے بعد نکال لیں گے سال بعد نکال لیں گے یار ہم بھی ادھر ہی ہیں کرپٹو بھی ادھر ہی ہے ٹھیک ہے تو بات کی آپ کو سمجھ آگئی کہ بھائیا یا تو مائنڈ میں تم نے یہ سوچ لیا کہ بھائی اب کے بعد کرپٹو ختم تو بھائی اچھے تو نکال لیں گے اگر کرپٹو ختم نہیں ہے یہ بٹکوئن بین بی اتھیری ام اوپی شوپی یہ جتنے بھی ان سب نے واپس اوپر آنا ہے تو بھائی کیوں لوس میں سیل کر رہے ہو سمجھ آئی نا بات کی تو جب اس چیز کو آپ سوچو گے آپ خود آپ میں سور آ جائے گا بیسٹ کا بھی آپ کو میں نے بتایا تو اس کو جو ہے نا سارے کو آپ نے چیک کر لینا اب اے وو کو دیکھ لو اے وو ریسنٹ لی لیا تھا تو کوئی اتنا زیادہ اس میں پروفیٹ نہیں اس میں لو سی ہو رہا ہے کیونکہ وہ ریسنٹ تھا اوپی ریسنٹ تھا اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ لو سی ہے ٹھیک ہے تو سمجھ آئی بات کی بھائیہ گھبرا لو بس لیکن پینک نہیں ہو